حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ ان کے جسد مبارک کو ان کے تابوت مبارک کو بھی آپ کے فرزندِ ارجمن جانشینِ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ حضور قبلہ جامی صاحب دامت برکاتوں ملقصیہ انہوں نے اپنے واردِ گرامی علیہ الرحمت کی اس فسیجت کو پورا کرتے ہوئے جو حضور نے آپ کو بھی فرمائی تھی اور آستانِ پاک کے اور لوگ بھی قواں موجود ہیں کہ جن کے سامنے حضور نصیر ملت یہ اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری جو قبر ہے میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں بنانی ہے میرے والدِ گرامی علیہ رحمت کے پہلو میں بنانی ہے لیکن جب آپ کا وصال ہوا یہ ایسا اچانک صدمہ تھا حادثہ فاجعہ تھا کہ سب کے ہوش اڑ گئے غم کی وجہ سے تک کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس وزیعت پر عمل نہ ہو سکا لیکن جب اللہ نے چاہا اور پھر خود انہوں نے چاہا تو اس خانوادہِ مہریہ خانوادہِ مہریہ اولادِ بابو جی کہ تمام افراد کے اتفاق سے اتحاد سے افہام و تفہیم سے اور متفق علیہ فیصلے سے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تابوت مبارک تابوت بجائے خود ایک چلتی پھرتی قبر ہوتی ہے تابوت کو نہیں کھولا گیا جسم مبارک کو نہیں کھولا گیا کفن مبارک کو نہیں ہٹایا گیا تابوت اسی طرح بند رہا تاکہ پرتے شرعیہ بھی باقی رہ جائے اور فسیعت پر بھی عمل ہو جائے اپنے والدِ گرامی علیہ الرحمت یعنی غلام مہین الدین جو دین کی معاملت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کی مزار پر انوار بنی اور پھر آپ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کے برادر سغیر حضور قبلہ سید غلام جلال الدین جلال کیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مزار پر انوار بھی بنا رحمت اللہ علیہ س색 مزار پر انوار بھی بقدر سکی لے ا Petrant اللہ causedکی لدي Broek